اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عامل لوگوں سے دور رہے سب سے زیادہ جادو اور سپلی علم وہی آپ کے پر کر رہے ہیں تب ہی آپ کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہو رہا السلام علیکم بیارے بہن بھائیو امید کرتی وہ خیریت سے ہوں گے آج ایک خاص عمل لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ آپ کی عمل کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہو سکتا ہے آپ پر جادو ہو ہو سکتا ہے آپ پر بندی چھو ہو سکتا ہے سکلی علم ہو کالی علم کے سرات ہو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا سب سے پہلی اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ آپ مدرس سے وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی بہن ضرور آپ کی مدد کروں گی اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ غلط عمل لوگوں کے پاس نہ جائیں جادو کرنا اور کروانا حران ہے اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں آج کا جو عمل خاص ہے آپ کے پیاروں کو پانے کے لیے جو بہت دور ہو گئے جو آپ سے ملنا نہیں چاہتے بولنا نہیں چاہتے ناراض ہو گئے لیکن آپ ان کو بھولا ہی نہیں پائے آپ ان کو بھول نہ پائے آج اس چیز کا ایک خاص عمل اس عمل کو کرنے سے پہلے وقت عشاء کا ضرور رکھیں دن آپ اپنی پسند سے کوئی بھی رکھ لیں سارے دن اللہ کے ہیں درود پاک گیارہ بار ضرور پڑھیں درود پاک گیارہ بار ضرور پڑھیں عمل کرنے سے پہلے اور عمل کے آخر میں ہر عمل کا ایک درود پاک سے تلق ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو لیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جوٹ جاتے ہیں نماز کی پبندی کریں عمل کو غور سے سنیں پھر اس کا طریقہ بھی سمجھیں اسم الہی یا ودودو اسم الہی یا ودودو کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ درود شیف کے ساتھ کسی میٹھی چیز پر دھم کر لیں ٹھیک ہے میٹھی چیز کوئی بھی لے لیں مٹھائی لے سکتے ہیں چینی لے سکتے ہیں کوئی بھی میٹھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں آج کل تو لوگ گفٹ میں بھی چوکلیٹ دے دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں خجور بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے اس میٹھی چیز پر عمل کیا جا سکتا ہے اور پانی کا ایک گلاس لے لیں ٹھیک ہے یا پانی پر عمل کر لیں اب میٹھی چیز آپ اپنے پیارے کو کھلا دیں یا پانی کو اسے پلا دیں جو یہ نقش ہے جو میں سکرین پر بھی چلا دوں گی یہ نقش آپ نے بنا لینا ہے اس نقش کو اگر آپ اپنے بازوں پر باندھ لیں ٹھیک ہے یا نقش کو بھی مطلوب کو پلایا جا سکتا ہے اگر نہیں پلا سکتے تو نقش کو لکھ کر اتر غلاب پر جیسے اتر ہوتا ہے جو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لیا ہے اس اتر کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کو نہ آپ اس نقش کو اس میں ڈال دیں اور اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں خوش بھو کے لیے بازوں پر بھی باندھ سکتے ہیں اور اتر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سا بھی لے لیں غلاب کا اتر لے لیں کوئی اچھا سا سینشن آئل لے لیں جو آپ لگا سکیں آپ اس میں اس کا استعمال کر کے آپ لگا لیں جمعت و مبارک والے دین آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو جیسے جیسے خوش بھو پھیلے گی آپ کا پیارہ آپ کی طرف دیوانہ ہو جائے گا دوسری بات تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں اس نقش کو اس نقش کو آپ اپنے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ اس کو اس نقش کو اپنے گلے میں پہن لیں صرف تین دن کے لئے پھر اس نقش کو پانی میں ڈیبو کر بھگو لیں اور پھر جب یہ نرم پڑ جائیں تو پانی کو کسی پودے میں یا دیوار پر بہا دیں ٹھیک ہے یہ اس کا خاص طریق ہے اور آپ نے یا ودودو جب آپ نے عمل کرنا ہے جب آپ نے نقش لکھنا ہے یا ودودو آپ نے لا تعداد پڑنا ہے جب تک یہ نقش لکھانا جائے تب تک آپ نے یا ودودو کا ذکر کرتے ہی رہنا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ نقش تیار نہ ہو جائے آپ نے یا ودودو کا ذکر کرتے ہی رہنا ہے اب یہ جو نقش ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اتر میں استعمال کرنا ہے تب بھی یا ودودو پڑھ کے اتر پہ دم کر دیں گلے میں اگر ڈالنا ہے تب بھی آپ ودودو پڑھتے رہیں جب تک گلے میں نہ پہن لیں نقش تیار نہ ہو جائے اور گلے میں پہن لیں دل میں آپ بس دعا کرتے رہیں اگر یہ تمام چیزیں عمل نقش گلے میں ڈالنا اگر آپ گلے میں نہیں ڈال سکتے پانی میں میٹھی چیز پر اگر دیکھیں نقش کو اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے میں نے دو طریقے آپ کو سمجھائیں نقش کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نقش جونسہ ہے آپ پانی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی میں آپ استعمال کر کے مطلوع کو کھلاپلا سکتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر آپ اس کو اتر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کو گلے میں بھی پہن سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کو بازو بھی بان سکتے ہیں اگر یہ تمام عمل آپ نہیں کر سکتے تو یا ودود کو گیارہ سو مرتبہ اول آخر دروش شیف کے ساتھ یا ودود کو گیارہ سو مرتبہ اول آخر دروش شیف کے ساتھ آپ پڑھیں اور تصویر پر دم کر دیں آپ کا مقصد انشاءاللہ کامیاب ہوگا تین دن میں آپ کا پیارہ حاضر بھی ہوگا اگر آپ کو اس نے بلوک کیا ہے ناراض ہے تو وہ آپ سے آمی لے گا آپ سے بات کرے گا آپ سے رابطے بھی رہے گا یہ ایک خاص عمل کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ضرور کریں اب آپ کو یہ عمل کس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے یا کیا مقصد جو بھی آپ کا دل میں ہے نکاح کا ہے شادی کا ہے پسند کی شادی کا ہے رشتوں کی بندیش کا ہے تو رشتوں کی بندیش میں نقش کا استعمال کریں میہ بی بی کے مسائل میں بھی نقش کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ قسم کی شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی نقش کا استعمال کریں گھریلو لڑائی جھگڑا ہے تب بھی اس کا نقش استعمال الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ یہ عمل خاص اپنے پیاروں کو پانے کیلئے ضرور کریں اور پھر دیکھیں آپ کا مسئلہ کتنی جلدی حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ عامی لوگوں سے دور رہیں غلط نہ کریں اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام کافی ہے انشاءاللہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں جزاک اللہ خیر ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ